تو آخر کار مجھے آنے والے اپ ڈیٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن مل ہی گئی جتنے میں بھی میرے پاس انفرمیشن ہوں گی میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ایک سنگل چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو کچھ بھی مس مت کرنا آخر تک ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تاکہ اس طرح کے آنے والے اور بھی جو انفرمیشن ہوں گے اس لیے پلائش کے مطابق آپ کے جو بھی گیم ہے اس کے مطابق وہ آپ کو نوٹفکیشن ہیں وہ پہلے ہی مل چاہیے تو بغیر ٹائمز آئے کیے ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فیلال جو ہے ہمار پاس صرف یہ ایک سکرن شوٹ ہے جو آنے والے اپ ڈیٹ کے بارے میں ہے بیولپر نے اپلوٹ کیا ہے آپ سوچ رہے گا کہ اس میں کیا خاص ہے صرف ایک سمپل سا میپ کا سکرن شوٹ ہی تو ہے نہیں یہ سکرن شوٹ خاص ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو آپ کے جو میپ ہے اس میں اور یہ جو آنے والا میپ ہے 2.1 کا اس میں بہت سارا فرق نظر آئے گا اگر آپ لوگ یہاں پر لیفٹ سائٹ کی جو کورنر ہے اس پر غور کریں گے تو ابھی ہمارا پاس آپشن آئے گا کہ ہم اپنے جو ہے میپ میں جو ایمپرز اس کو چھپا سکتے ہیں جیسے دیکھ سکتے آپ لائن پر آپ کو ایمپیرز کے جو ہے نور نام شو ہوں گی مطلب ایک کلک سے ہم اپنے جو ہے ایمپرز کو چھپا سکتے ہیں اور شو بھی کر سکتے ہیں جو کہ گیم میں پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے بعد جو آپ کو یہاں پر آئیکن شو ہوگا آپ سوچ رہا ہوں گا کہ یہ کیس آئیکن ہے کس جس کے تصویر یہ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے مانٹن بلیٹ 2 کیلا ہوگا یا پھر اس کی یو ویڈیو سے وہ دیکھے آنگی اگر آپ کو کچھ بھی پتا ہوگا تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو ہے ہماری لوکیشن ہے ہاں مطلب ہم نے اپنے لوکیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں میپ میں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کس ہم پیار میں ہیں اور کہاں لوکیشن ہے ہمارے آس پاس جو کسٹل ہو وہ سب سے نزدیکی کسٹل کون سا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز نوٹس کی ہوگی کہ آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر جو ہے وہ ایرینک آپشن ہے وہ ہمیں اب میپ پر بھی شو ہو رہی ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے ہمیں ایک ایک کسٹل کے پاس جا کر دیکھنا پڑتا تھا کہ یہاں پر کوئی ایرینہ ہے یا نہیں جس کے وجہ سے ہمیں بہت خوار ہونا پڑتا تھا جو کہ ہے اب نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے میپ میں ہی اپشن آگیا اب ہمیں یہاں یہی سے دیکھنے کو ملیں گا کہ کہاں پر ایرینہ آویلیبل ہے اور کہاں پر نہیں ایک اور چیزہ اپنے اگر نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ زوم ان اور زوم آوٹ کا جو بٹن ہے وہ آویلیبل نہیں رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے ہم اپنے فنگر سے زوم ان اور زوم آوٹ کر سکتے ہیں جو کہ اور بھی اچھی بات ہے یہ تو ہم نے بات کی صرف ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ہے ہمیں سکرین شورٹ میں دکھایا گیا ہے بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ہمیں ڈیولپر نے خود کہا ہے آنے والے اپ ڈیٹ 2.1 کے بارے میں تو ڈیولپر نے یہ پوسٹ ڈالا تھا جس میں آنے والے اپ ڈیٹ کی جو بارے میں ہے وہ کچھ انفرمیشن اس میں لکھی تھی جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے کہ شروع میں لکھا ہے مطلب آنے والا جو اپ ڈیٹ 2.1 ہے اس میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میں آپ کو ون بے ون سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سب کچھ کلیرلی سمجھ میں آجیں تو پہلے پوائنٹ پر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مطلب جو ہے وہ میپ کو جو ہے وہ ری ویلڈ کیا جا رہے ہیں مطلب دوبارہ بنایا جا رہے ہیں اور پچھلے والے سے اور بھی آسان اور انفرمیٹیو ہوگا پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکنڈلی دا میپ ویل بی یوزد دو کنٹرول دا آرمی تیٹس انسٹیڈ آف سرچنگ فور اٹرگیٹ فرم دا لسٹ یو کن سلیکٹ اٹرگیٹ ڈیریکٹ لی آن دا میپ یعنی ہمارے ارپاس جو ہے وہ میپ میں یہ اپشن ہوگا کہ ہم اپنے آرمی کو وہاں سے کنٹرول کر سکیں وہاں میں ارپاس جو ہے ایک لسٹ ہوگا یا پھر کہہ سکتے ہیں کوئی اپشن ہوگا جہاں سے ہم اپنے آرمی کو کسی بھی ٹارگیٹ کا بتا کر وہاں پر حملہ کروا سکتے ہیں پھر لسٹ میں آپ پہ لکھا ہوا ہے مطلب جہاں سے ہم نے اپنے آرمی کو مینج کرتے ہیں وہ چیز اب دوبارہ سے ری ڈیزائن ہوگا شاید ڈیولپر اس میں اور زیادہ آپشنز ڈال دے اور زیادہ فیسلیٹیز ڈال دے آپشنز ڈال دے اس بارے میں کوئی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ آنے والا اپ ڈیٹ میں ہی پتا جالے گا اور میں سمجھتا ہوں آنے والے جو اپ ڈیٹ میں مجھے سب سے زیادہ پلیئرز کو پسند آئے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم نا اپنے لیے جو ہے اپنے کینگڈم کے لیے جو کہہ سکتے ہیں آپ آرمی بنا سکتے ہیں اپنے لیے آرمیز بنا سکتے ہیں اور ان کے لیے نا ایک وارلوڈ تینر بھی کر سکتے ہیں اور جو ایکٹیو آرمیز ہوں گے وہ نا ہمیں شو کیے جائیں گے جو میپ ہے اس میں اگر ہم نا کوئی کنگ ہوں گے کسی سٹیٹ کے یا پھر کوئی وارلوڈ ہو سکیں گے تب ہمیں نا اپنے آرمی کے جو لوکیشن ہے وہ پتا چلے گا ابھی تو فیلال کے لیے مہر پاس جو ہے وہ یہی انفرمیشن تھی اگر آپ لوگو یہ ویڈیو تھوڑا بھی پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی چینل کو کر دیں آگے جو بھی وہ ہوگا وہ نا ہمیں اپڈیٹ 2.1 کے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا ہو سکتے ہیں اپڈیٹ 2.1 کے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا اب ہمیں نا جو جس چیز کی ضرورت ہے اور آنے وال اپڈیٹ کے بارے میں جو جو انفرمیشن اور بھی ملیں گے تو میں آپ کو سب چیز بتاتا جاؤں گا اس کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ میری جو ویڈیوز آئیں گی تاکہ میری آنے وال ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ